بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی لذیذ اور ذاکے دار چاولوں کی ریسیپی تو میں آج گوشت پلاو بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت ٹیپیکل طریقے سے بناتے ہیں پہلے یکنی بناتے ہیں یہ سب کچھ جو پروسیس ہوتا ہے کافی لمبا جوڑا ہوتا ہے اور کافی محنت ہوتا ہے اور اتنی زیادہ گرمیاں ہے کچھن میں کھڑے ہو کر کام کرنا بہت مشکل ہے تو پہت جھٹ پر طریقے سے ہم یہ پلاو بنا کر تیار کریں گے تو سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا میں نے اتنا پانی لیا ہے جس کے اندر گوشت اچھے طریقے سے گلچائے تو گوشت کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اب گوشت کو واش کر دینے کے بعد میں نے سارے گوشت کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں اب یہاں پر میں نے باریکٹی پیاز ایڈ کر دی اور فلیم جو ہے میں نے اسے آن کر دیا تھا تو اب اس کے بعد میں نے ٹیمائٹر ایڈ کر دینے ہے ٹیمائٹر ایڈ کر دینے کے بعد ہلتی لال مرش پاوڈر اور نمک یہ سارے چیزیں ٹیسٹ کی ایکورڈنگ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے تو اس کے بعد آپ کے کرنا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو بائل ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے لسن ادرا کری میرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں نے اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اور پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تک اچھے طریقے سے پک پچھا اور گل بھی جائے تو وقفے وقفے سے چمچ چلاتی رہنا آپ اس میں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے تو یہاں پر تقریبا یہ بنائی کے قریب آ چکا ہے اور اب میں جلدی سے اس لئے کوک کر لوں گی پکا لوں گی تو اس کے ادرا پکنے کے اندر موسیقی اور اس کے tryبد پکنے کے کچھ کھڑا مسالہ میں سے جانب اس کےpert microb怎么کو کر لے ہیں یہ پکٹ کو بدار کیا میں بھی جوزہ نے رکھ جید موسیقی اور کیا میں نے اس کے بعد میں اس نے دشکیہ کی بنائی کر لینی ہے پھر اندر چاولوں کے طرح پانی کی اند cu Авٹ کر دینا ہے جتنے چاولوں کے پانی اٹھ کر دینا ہے جب اس کے اندر بائل ہوں تو چاول bitные میں نے چاول akan بیلی دھ کردینا ہے سو گائز آپ یہاں پر میں نے اس کے اندر مسائلہ اٹ کر دینا ہے باریانی مسائلہ اور پھر اس کے بعد میں نے چمچ سے چلا لینا ہے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر املی کا جو پانی ہوتا ہے کھٹا پانی وہ اٹ گیا تھا اب یہاں پر پوائی لانو شروع ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر دھولیا و اچھے طریقے سے وش کر کے جاوال اٹ کر دیا ہے اور اب میں نے اسے تب تک پکا لینے جب تک اس کے اندر چاولوں کا پانی ختم نہیں ہو جاتا اس کے بعد میں نے اسے دم پر لگا دینا اور دم پر لگانے کے بعد دیکھیں کہ کتا کھلے کے لئے مزدہ چاول بند کے تیار ہوئے اب اس کا لکتے کے کتا خوبصورت لگ رہا ہے ایک انجانے یہ کھانے میں بہت مزے کے تیارے ہیں آپ نے اگر اسے ایک بار ٹرائے کیا تو ایک انجانے بار بار ٹرائے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی مزے کی چاول بند کے تیار ہوئے تھے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے موسیقی